سبسکرائب کیجئے سپیریئر انفو ٹیک چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم میں ہوں عدنان صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر انفو ٹیک کی یوٹیوب چینل پرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی موبائل میں آپ نے پیٹرن لاک لگایا تھا یا پاسٹ لگایا تھا وہ بھوٹ چکے ہیں اور اس کے لیے آپ موبائل کو اپنی سمارٹ فون کو دکاندار کے پاس لے جاتے اسے کہتے ہیں کہ سوٹ ویئر کر دیں وہ آپ کو سوٹ ویئر کی نام پر چونہ لگا دیتا ہے دو سو روپی آپ سے لے لیتا ہے اور بہت ہی آسان سے کام ہوتا ہے وہ کرتا ہے وہ کوئی سوٹ ویئر وغیرہ نہیں کرتا اور یہ تو بات رہی یہاں تک اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے موبائل کا آپریٹنگ سسٹم بالکل آپریٹ نہیں کرتا ہے مطلب جیسے ہی آپ اسے آن کریں اور وہ ایسا مسئلہ کرتا ہے کہ آپ اپنے موبائل کو فیکٹری سیٹنگ تک نہیں کر سکتے نہ بیک کر سکتے نہ ہونپے جا سکتے کچھ بھی نہیں وہ ایسے مسئلہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سوٹ ویئر بلکل نہ کر رہا ہو جاتا ہے آپ اس کا استعمال بلکل کاری نہیں سکتے فیکٹری سیٹنگ کان سے لگائیں گے تو اسی حالے سے میں آج یہ ویڈیو لائے ہوں بہت ہی زبردست ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے سیکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کلکل نہ آپ کے اپنی موبائل میں یہ مسئلہ ہو جائے یا آپ کی کسی رشدار بھائی بین یا کسی بھی دوست کا یہ مسئلہ ہو جائے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دو منٹ کی ٹوٹلی ویڈیو ہے آگے جو میں نے سکھا رہا گیا تو ٹوٹلی دو منٹ کی ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں شروع سے اند تک تو یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تو اس لئے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سکھ لیتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس کیونکہ موبائل کا ایس ون اور ہم نے اس کو ہارڈ ریسیٹ کرنا ہے ہمارے پاس پرابلم کیا رہی ہے وہ بھی میں آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہمارے پاس یہاں بھی پرابلم کیا رہا ہے یہ دیکھیں میں دوبارہ اسے آن کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پرابلم ہا رہا ہے انفرچنیٹلی دا پروسس انڈرویڈ فون ہز اسٹاپ یہ ہمارے پاس پرابلم ہا رہا ہے اور یہ پرابلم کیا ملکہ آپ کے اگر پیٹرن لگا ہوا ہو یا پاسورٹ لگا ہوا وہ بھی آپ کو بھول جائے اسے بھی اسی طریقے سے ریسیٹ کر سکتے ہیں ایک طریقہ ہے تونوں کو ریسیٹ کرنے کا اس میں کوئی دشواری نہیں آپ کو بہت آسان سا طریقہ دیتا ہوں اب آپ نے یہ اس میں میں فلاغور کرنا ہی ہے آپھیں بیٹرن ریموو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بیٹری بیٹری نرمو کر لینا ہے کیونر بیٹری بد ولین کرنے کے بعد، ہم کرنا ہی ہے یہ پر اس کا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک یہ والیوم ڈاؤن بٹن ہے ایک والیوم آپ بٹن ہے اور ایک پاور بٹن ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ والیوم ڈاؤن اور والیوم آپ کو اور پاور بٹن کو ان تینوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے مطلب کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس طرح سے یہ دونوں پکڑ لئے اور اسے بھی پکڑ لئے دیکھیں اب یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ایک ہے 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 کہ ہمارے پاس ریکاوری موڈ وہ والیم آپ سے سیلیکٹ ہو سکتا ہے فیکٹری موڈ والیم ڈاؤن سے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو ہم نے ریکاوری موڈ کو سیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ والیم آپ کا بٹن ہے ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے والیم آپ بٹن کو پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پر پاس یہ نو کمانڈ کا آپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نکر لینا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہوم بٹن ہے اس کو ایک مطلبہ سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کر کے ہم نے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ والیم ڈاؤن بٹن کی مدد سے نیچے کو آنا ہے یہ نیچے نیچے آنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے وائب ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ اس کے اوپر ہم نے لانا ہے اور ریسینٹ بٹن کی مدد سے ہم نے اسے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں نیچے نیچے آ جانا ہے والیم ڈاؤن بٹن کی مدد سے یہاں پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں اسے سیلیکٹ کرنا ہے اسے سیلیکٹ کرنا ہے ہم نے ریسینٹ کی مدد سے اب یہ آپ کے سامنے یہ ریسیٹ ہو رہا ہے وائپنگ ڈیٹا فارمیٹنگ ڈیٹا تو یہ آپ کے سامنے یہ ریسیٹ ہو چکا ہے آپ کا یہ یوزر ڈیٹا سارا ہے اس کے ریسیٹ ہو چکا ہے تو ریبوٹ سسٹم ناو کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اس ریسیٹ بٹن کی مدد سے یہ ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہو جائے گا ریبوٹ ناویر کے اوپر یہ تقریباً آپ سے آٹھ دس منٹ لے گا تو آپ نے اس کے لئے پریشان نہیں ہوں میں یہاں پہ ویڈیو کو سکپ کر دیتا ہوں کیونکہ اگر میں نے اسے ریکارڈ کیا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہوئے تو چینل پر سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے سے میری جو بھی نئی ویڈیو آئی گی وہ آپ کو ملتی رہے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہمارا سیٹ بلکل ری سیٹ ہو چکا ہے اور اس میں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس سے آپ کا جو ڈیٹا ہے فون ڈیٹا جو پکٹرز وغیرہ ڈیٹا ہوگا تو وہ سارا آپ کا ریموو ہو جائے گا چاہے وہ پنٹیکٹس وغیرہ ہوں تو یہ ہوگا صرف فون کا ریموو ہوگا سم وغیرہ کا ڈیٹا آپ کا ریموو نہیں ہوگا بہترین